ہلو ویورز ویلکم ٹو بیسٹ اینجل ٹراؤل سو گائز جس نیوز کا انتظار تھا وہ نیوز سعودی ارابیہ نے دے دی ہے سعودی ارابیہ نے ای ویزا لانچ کر دیا ہے پاکستانی کے لیے انڈیا کے لیے اور بنگلہ دیشی اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو ویڈاوٹ ویزا جانے کی اجازت پرمیشن نہیں تھی اب پاکستانی بھی ای ویزا اپلائے کر سکتے ہیں ان کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو عمرہ پیکج لینے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ٹوریسٹ ویزا یا فیملی میں کسی ریلیٹیو سے ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اب گھر بیٹھے خود ویزا اپلائے کر سکتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں کیونکہ سعودی ارابیہ نے نیوز اپ ڈیٹ دی ہے کہ جو لوگ جی سی سی کی ریزیڈنٹ ہیں چاہے وہ انڈیا نے ہے چاہے پاکستانی ہے یا کسی اور کنٹری کے ہیں وہ ویزا لے سکتے ہیں آن لائن میں نے ویزا اپلائے کیا تھا اور مجھے ویزا مل گیا اور آپ اس کی ڈیٹ بھی دے سکتے ہیں دو تاریخ کو ویزا ایشو ہے آج کے دن مورننگ ٹائم ویزا ایشو کر دیا گیا ہے اور نیکس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں پوری اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا مگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہونا لازم ہیں اس کو میں بتا دیتا ہوں آپ کے پاس تین منت کا ویلیڈ ریزیڈنٹ جی سی سی کی کسی کنٹری کا لائک امان بہرین کتر کوئت یا دبائی کا ہونا لازم اگر آپ کے پاس یہ ہے اور آپ کے پاس پروفیشنل وہ پروفیشنل ہے جو ای ویزے کی ویب سائٹ میں لکھا ہوا ہے تو آپ الیجیبل ہیں ای ویزا اپلائے کرنے کے لیے اور اس کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ کی کوپی ہونی چاہیے اور اس کے بعد ریزیڈنٹ پرمیٹ ہونا چاہیے تین منت اس کی ویلیڈیٹی اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک پچھر ہونی چاہیے اور یہ تین چیزیں آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ای ویزے کی ویب سائٹ میں اور آپ کو 24 آور کے اندر اندر ویزا ایشو کر دیا جائے گا جو جس کا فارمیٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح میں نے اپلائے کیا تو میری نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اس میں میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ آپ نے کس طرح ویزا اپلائے کرنا ہے اور کس طرح آپ نے جو ای ویزے کی ویب سائٹ ہے اس میں لوگن کرنا ہے یا سائن اپ کرنا ہے اس کی پوری تفصیل میں کوشش کروں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں کیونکہ میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس لیے یہ بڑی نیوز ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ابھی وہ عمرہ کر سکتے ہیں اگر وہ جی سی سی کے ریزیڈنٹ ہیں تو یہی لوگ بنگلہ دیشی کے لیے ہے انڈین کے لیے ہے اور ان کنٹریوں کے لیے ہے جو سعودی ریبیا الیجیبل نہیں تھے پہلے ابھی وہ الیجیبل ہیں وہ ٹرول کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو لائک پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور شکریہ بہترین کے لیے اور شکریہ بہترین ہے